آپ کو بتائیں کہ شہباز تاثیر کے پاس ہمارے نمائنے اسمان بھٹی اور وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو وہی لیے چلتے ہیں ان کے بیٹے شہباز تاثیر جو کہ پانچ سال بعد بازیاب ہوئے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی شہباز آپ پانچ سال بعد جب بازیاب ہوئے کچھ ایسا میسیج آپ فرس ٹائم میڈیا پر آ رہے ہیں کچھ ایسا میسیج جو لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں ساڑھے چار سار بس مطلب مجھے گلانی فیملی کے لیے بہت مطلب I'm feeling really happy for them اور ان کو بہت مبارک اور میں گلانی صاحب کو کچھ دن پہلے ملا تھا میں نے ان کو تب بھی کہا تھا میں آپ کے بیٹے کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں اور میں یہ مطلب پورے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کون ہے آپ کی کس پولٹیکل پارٹی سے ریفرنس ہے جب آپ اس طرح کی تراجیڈی آپ کے ساتھ ہوتی ہے to come back I think it's an overwhelming feeling and people should support you and I think it's a great day for it's a great day for Pakistan and an amazing day for the gilani family and an even more amazing day for heather because it's not very easy for three years شہباز آپ یہ بتائیں کہ جب آپ مغوی تھے تو آپ کے ساتھ ali gilani بھی تھے تو جب وہاں پر ملاقات ہوئی ali gilani سے تو کوئی ایسی بات میرے ساتھ ali gilani نہیں تھے میں فرق گروپ کے ساتھ تھے وہ لوگ فرق گروپ کے ساتھ تھے مگر مجھے ان کا مطلب مجھے پتہ چالیا تھا کیا ہوا ہے اور مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا اور سوائے دعا کے اور یہ اللہ کا ایک ہمارے سامنے ایک کرامہ ہے اور پھر سے میں بس ہیدر اور پوری گلانی فیملی کو اپنی مبارکوات دینا چاہوں گا آپ کی بازیابی میں آپ کی سب سے زیادہ اہمیت قرار دیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ آف سوائٹی کی یا گورنمنٹ کی یا لوگ اینڈ فورسمنٹ ایجنسی کی کس کی سب سے زیادہ افرٹ ہے میں اپنی مجھے تو اللہ سبحانہ سالہ نے بچایا ہے اور پوری دنیا نے میرے لئے اور علی کے لئے جیسے دعا کیے اپنی مجھے سے زیادہ آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے کہ کوئی انسان آپ کے بارے میں سوچے اور آپ کے لئے دعا مانگیا اپنی مجھے دعا کیا ہے بڑی نعمت ہے کوئی ایسی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کافی پریشان تھے کافی آپ کو ڈرائیا دھمکایا کافی ٹورچر بھی کیا اللہ نے آپ میں حمد دی آپ نے اس کو فیس کیا اور آج آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں میں سلمان تاثیر کا بیٹا ہوں مجھے ڈرنا نہیں آتا میں نے اپنے باپ سے یہ سیکھا ہے اور اور میں اور کچھ نہیں جانتا صرف لڑنا جانتا ہوں اور 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 مجھے پہلے دن سے پہلے سیکنڈ سے پتا تھا یہ بہت لئے لڑائی ہے لیکن الحمدللہ مجھے پہلے سیکنڈ سے پتا تھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور 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 اور